بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو سیزنیز ٹوڈے اٹرہ آگرز دوزر بیس پروز بنگل دوستو آج کے تحضرین شبنامے کے ساتھ میں آپ کو ازترلی حاضر ہوں دوستو بڑھتے ہیں لیکن تفصیل کی جانب اور آج کے تحضرین سعودی شبنامے سے آپ کو باخبر کرتے ہیں ویلیو ایڈی ٹیکس ایشیا سستی یا مہنگی سعودی محکمہ شماریات نے جون دوزر بیس کے مقابلے میں جولائی کے دوران سعودی بزاروں میں مختلف ایشیا اور خدمات کے آہست نرخوں کے بارے میں عدد شمار جاری کیے ہیں محکمہ نے ایسی خدمت اور ایسی ایشیا کا خاص طور پر تذکرہ کیے ہیں جو جولائی میں پندرہ فیصد ویلیو ایڈی ٹیکس کے بعد زیادہ مہنگی یا سستی ہو رہی ہیں اخبار ٹوئنٹی فور کے مطابق محکمہ شماریات نے مارکیٹ میں مہیا خدمات اور ایشیا کو پانچ زمروں میں تقسیم کیا ہے ان میں کھانے پینے کا سامان خوراک کے ماسوہ ایشیا خدمات چارہ زندہ جانور اور تیمیراتی سامان شامل ہے محکمہ کی ریپورٹ کے مطابق سعودی معاشیت کے اتحافظ اور اسے کرونا کی وباہ سے پیدا ہونے والے بہران کے سنگین نتیج سے بچانے کے لیے یکم جولائی دوزر بیس سے ویلیو دی ٹیکس پانچ فیصد سے بڑھا کر پندرہ فیصد کیا گیا اس پر عمل درامہ یکم جولائی سے ہوا محکمہ کے کہنا تھا کہ مقامی تازہ لسی السافی کوٹا ہوا فول کیلیفورنیا باریک چینی اور سلاد کے مقامی پتوں کے نرخوں میں بھار اضافہ ہوا جبکہ مقامی انگور چینی لہسن مقامی تربوز انڈین الالچی اور اس کے علاوہ لبنانی انگور کے نرخوں میں کمی ریکارڈ کی گئی جہاں تک خورا کے ماسوہ ایشیا کا تعلق ہے تو ان میں کپڑوں کی دھلائی اور صفائی میں کام کرنے والے پاورڈر اور کلوریکس کے نرخ بڑھ گئے جہاں تک خدمات کا تعلق ہے تو محکمہ شماریات کی ریپورٹ کے مطابق فرنچائر ریپارمنٹس کے قرائیوں میں غیر معمولی اضافہ اور شادی بیعہ و تقریبات کے خراجات میں غیر معمولی کمی ریکارڈ کی گئی ہے محکمہ شماریات کے کہنا تھا کہ زندہ جانوروں اور چارہ جات میں برسیم درامدی جو نائمی بکرے اور ہری بکرے مہنگے ہو گئے ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تیمیراتی سمان میں آٹھ میلی میٹر والے سعودی سریعے دس میلی میٹر والے سعودی سریعے بی سینٹی میٹر والے سیاہ بلیک سعودی چپس اور پندرہ سینٹی میٹر سے زیادہ والے سریعے سیاہ سریعے بلیک مہنگے فروخت ہو رہے ہیں اب بغیر لیسنس ڈران چلانا آپ کو مہنگا پڑ سکتا ہے سعودی رحمے محکمہ شہری حوابازی کے درجمان ابراہیم الروسا نے کہا کہ محکمہ نے گزشتہ دنوں ڈرانز کے لیے ہزاروں لائسنس جاری کیے ہیں یہ لیسنس تجارتی اور تفریحی دونوں طرح کے ڈرانز کے لیے دیئے گئے ہیں اکاز اخبار کے مطابق الروسا نے بتایا کہ ڈرانز کے اندراج اور اپریشن کے طریقے کار سے متعلق نیا جامعہ عمل جلد جاری ہوگا فیل وقت جتنے ڈرانز ورمکلت میں اڑائے جا رہے ہیں ان کا تعلق تفریحی اور تجارتی سرگرمیوں سے ہے سعودی شہری ان دنوں ڈرانز سے زریفارموں فیکٹریوں مختلف مقامات کے فضائی مناظر کے تصاویر خشی کر رہے ہیں اسی طرح کے اور بھی تفریحی اور تجارتی کام ان سے لیے جا رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ جن لوگوں کو ڈرانز کے استعمال کا لیسنس دیا جاتا ہے انہیں اگاہ بھی کیا جاتا ہے کہ وہ ڈرانز کا استعمال کب کیسے اور کہاں کرنے والے ہیں لیسنس میں وہ کر رہا زوابط کی پابندی نہ کرنے پر سزاؤں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور رسل کا کہنا تھا کہ کوئی بھی شخص کسی بھی مقصد کے لیے بغیر لیسنس ڈران استعمال نہیں کر سکتا جو اس پابندی کی خلاورزی کرے گا اسے ایک برستہ قید اور ایک لاکھ ریال تک کا جرمانی کی سزا بھی ہو سکتی ہے دونوں سزاؤں میں سے کسی ایک پر بھی اقتفاہ کیا جا سکتا ہے شہریہ وابازی کے درجمان کے بدانا تھا کہ مستقبل میں ڈرانز کی درامن اور ان کی کاروبار کی بھی اجازت دی جائے گی اس حوالے سے میکمہ شہریہ وابازی متلکہ اداروں کے تعاون سے ضابط ترتیب دے رہی ہے ہوسیوں کا نجران پر حملہ دو مکانات کو نقصان سعودی عرب کے جازان ریزن کے ایک سرہدی کریے میں ایران کے حمایت یافتہ ہوسی دہشت گردوں نے ایک گولہ دا گئے ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ شہری دفاع کے درجمان کرنل محمد بن یہی الخامدی کا بتانا تھا کہ ہوسیوں کے گولے سے دو مکانات اور ایک گاڑی کو نقصان پہنچا دونوں مکان ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے گولے کے ٹکڑے گرنے سے گاڑی اور مکانات کو نقصان پہنچا اس سے کوئی زخمی نہیں ہوا اور نہ ہی کوئی حلاقت ہوئی ہے ترجمان کا کہنا تھا کہ شہری دفاع کے اہلکاروں نے اس قسم کے حالات میں ان کی جو ذمہ داری بنتی ہے وہ احسن طریقے سے انجام دے رہے ہیں سعودی پاکستان تعلق کچھی دوری نہیں ہے پاکستان اور سعودی عرب کے خارج اموری کے ماہرین کے کہنا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مذہب اور بھائی چارک کا مضبوط اور نہ ختم ہونے والا رشتہ ہے جسے چھوٹی موٹی غلط فہمی سے نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا کیونکہ دونوں ممالے کے تعلقات ہما جہد اور عوامی نوعیت کے ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی حالی ابیان کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر اردو نیو سے بات کرتے ہوئے پاکستان کے دو سابق خارجہ سکیٹریز کا کہنا تھا کہ سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات مذہبی سیاسی اور اسکری نوعیت کی ہیں جو مضبوط بنیادوں پر استوار ہیں پاکستان کے سابق سکیٹری خارجہ جلیل عواز جلانی کا کہنا تھا کہ بیان کو کچھ سیاکو سباق سے ہٹا کر لیا گیا اور کچھ دونوں ممالک کی مخالف قوتوں نے اس کا فیدہ اٹھانے کی کوشش ضرور کی ہے مگر دونوں ممالک نے ایک بار پھر ثابت کی ہے کہ وہاں میں تعلقات ہر سطح پر مضبوط ہیں دوستو یہ تھا آج کا تاظرین شب نامہ امید کرتے ہیں آپ کے لئے پسند ہے ملتے ہیں کاروڑیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ